اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل گارڈنگ آئیڈیاز ایٹ ہوم آج میں آپ کو بتاؤنے لگی ہوں ایک پلانٹ کے بارے میں اور اس کی بیماریوں کے بارے میں یہ دیکھئے یہ ہے میرا ایک پلانٹ تو اس کی آپ پتوں کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ییلو ہو گئے ہیں وینز چو ہیں وہ اس کی بلکل کلیر اور ساف ستری نظر آ رہی ہیں ان میں ایک تو سب سے پہلے ایک سپائیڈر لگا ہوا ہے سپائیڈر کے یہ جو جالیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوسری جو اس کی ییلو ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک آرام سے پہنچتا رہے تو چلیئے جی چلتے ہیں اپنے ٹپک کے طرف شروع کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو یہ بہت زیادہ ییلو ہو گیا ہے اور اس کو پیسٹ کنٹرول کی بھی ضرورت ہے اور جو یہ ییلو ہونے کی کیا وجہ ہے یہ ہے جی آئیرن ڈیفیشنسی جو سپائیڈر اس پہ لگا ہوا ہے وہ بھی پیسٹ کنٹرول میں آ جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسٹی سائیڈز لگے ہوئے ہیں اس کا حل کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے آئیرن ڈیفیشنسی کے لئے کیا کرنا ہے آئیرن ڈیفیشنسی کے لئے آپ نے لینا ہے وارٹر وارٹر میں آپ لوگوں نے یہ جو پیلز ہیں یہ ہیں ایک پلانٹ کے پیلز یہ ہائی اور ریچ آف آئیرن ہے ان کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھی یہ جو بہنگن ہے اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا جو اس میں پانی ہے وہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے الگ تو یہ بھی آئیرن سے بھرپور ہوتا ہے اس کو ہم لوگ آج ہی استعمال کر لیں گے اور جو میں نے فرٹیلائزر بنائی ہے وہ ہم کریں گے دو دن کے بعد استعمال وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کا جو کلر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے سٹین کرنے کے بعد یہ دیکھیں ریڈ کلر اس پر آگیا ہے یہ ریچ آف آئیرن ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ڈیریکٹ لی پلانٹ میں ڈال دینا ہے تو آپ کا یہ جو ییلو پن ہے آپ کے پودے میں یہ تو ہو جائے گا سوٹ آؤٹ اور انشاءاللہ لش گرین دکھنے لگیں گے آپ کے پلانٹس سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سارے پیلز کو لینا ہے اور جار میں ڈال دینا ہے اس طریقے سے جار میں ڈالنے کے بعد جار میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے رکھ دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ دو دن بعد آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا کلر وہ چینج ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایک دن بعد اوپن کرنا ہے ایک دن بعد آپ نے جار کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو گیس جو ہے وہ جمع ہو چکی ہوگی اس کو خلقے سے ڈھکن کو لوس کرنا ہے لوس کرنے کے بعد آپ نے نکال دینا ہے اس کے اندر سے آپ حلقہ سا کھولیں گے وہ خود ہی نکل جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو شاور والی بوٹل میں بھرنا ہے بوٹل میں بھرنے کے بعد آپ نے پلانٹس پہ سپری کر دینا ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے چھاؤں میں رکھنا ہے چھاؤں میں رکھنا ہے اگر آپ لوگ چوبیس گھنٹے کے بعد یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر اٹھالیس گھنٹے کے بعد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست ریزرڈ نکلنے والا ہے پلانٹس جو ہیں وہ آپ کے لش گرین ہو جائیں گے اور جو آپ کے بہنگن ہیں وہ بھی بھرپور مقدار میں اتریں گے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلانٹس پر اتنے بہنگن لگے ہوئے ہیں اب بھی لیکن جو ہے ان کی رنگت اور روپ ہوئی نہیں ہے باقی اس کے لئے پیسٹ کنٹرول جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا طریقہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گی پہلے بھی میرے چینل پر ایک پیسٹ کنٹرول موجود ہے وہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو آگے کا ریزرڈٹ آپ کو دکھاتے ہیں کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ نیکس دو دن کے بعد کی ویڈیو کے ساتھ ہاں جی تو یہ دیکھئے ٹوئنٹی فور آورز ہو چکے ہیں اس کو یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کا جو کلر ہے یہ آگیا ہے اب ہم اس کو سٹین آؤٹ کر لیں گے پرپل سا آگیا ہے یہ دیکھئے یہ اتنا تقریبا پانی اس میں سے نکلے اب ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈال دیں گے بینگن کے پلانچ میں اس طریقے سے تو یہ جو آئرن ڈیفیشنس ہی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور یہ جو پیسٹ کنٹرول کے لیے ہم نے بنانا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کل صرف میں نے بینگن کا پانی ڈالا تھا آج یہ دیکھئے کافی حد تک پلانٹ کو فرق ہے انشاءاللہ کل تک کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے بھی کافی بہتر ہوگا ساتھ ہی میں اس کے لئے پیسٹ کنٹرول بتاؤں گی وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ ملتے ہیں اگر آپ لگیئے ویڈیو اچھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیرل آئیکن کا دبانا بلکل نہ بولیے گا تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ